موسیقی سموسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک پین لے لینا ہے اور یہ میں نے کیما لے لیا ہے زیادہ موٹا کیما نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ باریک کیما ہے یہ بڑے کا کیما لیا ہے 250 گرام اور اس کے بعد میں ایک میڈیم سیز کی پیاس کو میں نے اس طریقے سے باریک کٹ کر لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں میں نے ایک ٹیبل سپون لہسن ادرکا پیسٹ اس میں ڈال دیا ہے اور آدھا ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر اس میں ڈال دیں گے مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور ہم دو پنچ اس میں ہلدی ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے ہم اس میں آدھا ٹیبل سپون یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے اور اس کے بعد میں ہم چوتھائی کپ اس میں تیل ڈال دیں گے یہ میں مسٹرڈ آئل کا یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی آئل اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر کے ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے 10 میٹھ ہم اسے میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور قریب 20 میٹھ ہم اسے لو فلیم پر پکائیں گے جب تک کیمہ پکر تیار ہوگا تب تک ہم اس کی ایک چٹنی بنا کر تیار کر لیتے ہیں سپیشل چٹنی جس کے لیے میں نے دو میڈیم سائز کے کچھے ٹاماتر لے لیے ہیں یہ آدھے کچھے آدھے پکے ٹاماتر ہیں اسے چٹنی کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے 3 میڈیم سائز کی ہری مرشی لے لی ہیں اور تھوڑا سہارا دھنیا لے لیا ہے آدھا چھوٹا چمچ زیرہ آدھا چھوٹا چمچ نمک اور قریب 7 سے 8 مینے لحظ ان کی کلیاں لے لی ہیں ان سب کو ہم ایک مکسر کے جار میں ٹرانسفر کر لیں گے اور ان سب کو ہم پیس لیں گے اور ان کی چٹنی بنا لیں گے اگر آپ کے ٹاماتر کم کھٹے ہیں تو پھر آپ اس میں آدھا چمچ آمچور پورٹ ڈال دیجئے گا میرے ٹاماتر اچھے کھٹے تھے اس لئے میں نے نہیں ڈالا ہے یہاں کیمے کو پکتے ہوئے قریبی سے 25 منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم کیمے کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کیمہ اچھے سے بھن چکا ہے اور اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اگر آپ کے کیمے میں پانی بچے تو پھر آپ اس کو ہائی فلم پر سکھا لیجئے گا کیونکہ کیمے کو ہمیں سموسوں میں بڑھنا تو بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کو تھنڈا کر کے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ میں نے کیمہ ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے تھنڈا کر لیا ہے اور یہ آٹا لے لیا ہے آٹا ہمیں بلکل سادہ گوننا ہے جو ہم روٹی کا گونتے ہیں صرف ہمیں اس میں نمک ڈالنا ہے اور بلکل سوفٹ سا ایک آٹا بنا کر ہمیں تیار کر لینا ہے آٹا گوننے کے بعد اسے ہم دس میٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے بعد ترنت بنانا سٹارٹ کر دیں گے زیادے رکھی ہوئے آٹے کے آپ سموسے نہیں بنائے ورنہ وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ میں نے ایک کوٹن کا کپڑا لیا ہے اس طریقے سے سب سے پہلے ہم کپڑے کو بچھا دیں گے نچوڑ کر اور اس کے بعد میں جس ایسے میں ہمیں سموسے بنانا ہے اس پہ ہم لکا سا پانی لگا دیں گے اور اس کے بعد میں ہم چھوٹا سا آٹے کا پڑا لیں گے اور اس کو اس طریقے سے ہم لمبے سائز میں کر دیں گے اور پھر دیکھیں آپ میں بنا رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے ہاتھ پہ پانی لگا کر ہم اس کو اچھے سے سموسے کا شیپ دیں گے اس طریقے سے ہلکے ہلکے ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے بہت ہی آرام سے آپ اس آٹے کو بڑھائیں بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اور ذرا سب اگر آپ کو لگے کہ وہ ہاتھ میں چھپک رہا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا پانی اس پہ لگا دیں اور اس طریقے سے ہم بلکل اچھے سے آٹے کو فیلا لیں گے پورے میں گول ہمیں نہیں کرنا ہے اس طریقے سے ہم اس کو فیلا لیں گے بلکل روٹی کے برابر ہمیں اسے پتلا کر لینا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس میں کیمہ لیں گے اور کیمہ کو ہم اسی شیپ میں لمبا لمبا فیلا دیں گے دیکھئے جس طریقے سے میں کر رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے آپ کو پورے میں کیمہ فیلا دینا ہے اور پھر اس طریقے سے ہم سموسے کو فولڈ کر دیں گے اور پھر اوپر سے ہم اس کو ہلکے سے فنگر سے پریس کر دیں گے اور دیکھیں ہمارا پرفیکٹ سمو سبن کر تیار ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کو اٹھانا کیسے ہے سب سے پہلے ہاتھ پہ ہم پانی لگائیں گے اور اس کے بعد میں اس طریقے سے ہم اس کو اٹھا لیں گے بہت ہی آسانی سے یہ اٹھ جاتا ہے بلکل بھی دکت نہیں آتی ہے اور یہ میں نے ایک سائٹ میں تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں ہم ایک کر کے اپنے سبی سمو سے ڈال دیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک این شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور بس اس طریقے سے میں نے سبی سمو سے ایک ایک کر کے بنا کر اس میں ڈال دیئے ہیں سمو سے بناتے میں ایک بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ آپ یہ مت کیجئے گا کہ آپ سمو سے سارے بنا کر رکھ لیں اور پھر بعد میں انہیں فرائی کریں تو اس طریقے سے سمو سے بعد میں نہیں اٹھ پاتے ہوں اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ایک ایک سمو سے بنانا ہے اور اسے ڈائریکٹ تیل میں ڈال دینا ہے اسی طریقے سے سمو سے اچھے سے بن کر تیار ہوتے ہیں ہائی فلیم پر سمو سے کو بلکل بھی نہ سیکھیں سب سے پہلے ہمیں تیل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد میں میڈیم ٹو سلو فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے اور دیکھیں سمو سے کو کلر ہر کسا چینج ہو رہا ہے ایک دم گولڈن کلر کے یہ ہو چکے ہیں تو بس ہم اس کو نکال لیں گے آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نے اس طریقے سے سمو سے بنا لیے تو آپ آلو کے اور ہر طریقے کے سمو سے کھانا بھول جائیں گے اور دیکھیں یہ اتنے زیادہ کرسپی ہو چکے ہیں آپ کو میں دکھا دیتی ہوں بہت ہی کرسپی بہت ہی ٹیسٹی یہ بن کر تیار ہوتے ہیں تو ایک بار آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اسی طریقے سے ہم سارے سمو سے بنا کر تیار کر لیں گے اور دیکھیں ہم نے سب اسمو سے بنا لیے ہیں اور اسے ہم بیچ میں سے اگر توڑیں گے تو یہ اس طریقے کا نکل کر آئے گا